بسم اللہ الرحمن الرحیم سر آج کیسے لیکچر سے ہم اپنا ہیڈز آف انکم کا کونسپٹ یا ہیڈز آف انکم کا ایڈیا سٹارٹ کرنے لگیں جیسے کہ ہم نے ایک پرسن کی ٹیکس کمپیٹیشن کی فارمنٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ ایک پرسن پوری سال میں جو بھی انکم آنڈ کرے گا اسے آپ پانچ میں سیکھ سی ایک ہیڈ میں کلاسیفائر کریں گے یا تو وہ سیلری انکم ہوگی یا وہ انکم فرم پرپٹی میں فال کرے گا یا وہ انکم فرم کیپٹل گین ہوگا یا پھر وہ انکم فرم بزنس یا پھر انکم فرم ادر سورسز سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے تھے کہ ایک پرسن پورے سال میں جو بھی انکم آنڈ کرتا ہے جو بھی انکم کماتا ہے انہیں ہم پانچ میں سے کسی ایک ہیڈ آف انکم میں کلاسیفائی کرتا ہیں it can be either salary, it can be either income from property, it can be either capital gain, it can be income from business or it can be either income from other sources اب one by one آنے والے وقتوں میں ہمیں heads of income کو cover کریں گے لیکن ایک heads of income کو start کرنے سے پہلے یا کسی بھی head of income کو cover کرنے سے پہلے ایک important بات ہے جو کہ ہم آج کی اس لیکچر کے اندر discuss کریں گے that is criteria to ensure completeness of any head of income یعنی کہ اگر میں کسی بھی head کو پڑھانے لگا ہوں آپ کسی بھی head کو پڑھنے لگے ہو آپ کسی بھی head of income کو revise کرنے لگے ہو تو کیا وہ criteria کیا وہ basis ہونی چاہیے جس کی basis پہ ہم یہ insure کر سکیں کہ ہم نے ایک head of income کو ہر angle سے ہر لیاز سے cover کر لیا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس چھے criteria آ رہے ہیں یعنی کہ کسی بھی head کی اگر آپ نے completeness insure کرنی ہو چاہے پڑھاتے وقت چاہے پڑھتے وقت چاہے revise کرتے وقت آپ نے یہ make sure کرنا ہو کہ آپ نے اس head of income کو completely ہر angle سے ہر لیاز سے cover کر لیا ہے اس head of income کی ہر detail کو cover کر لیا ہے تو آپ خود سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا ہمیں اپنے head of income کے بارے میں کم از کم یہ 6 concepts کم از کم یہ 6 باتیں معلوم ہیں if yes تو آپ اپنے relevant head of income کی completeness کو make sure کر سکتے ہیں یعنی کہ ان 6 concepts ان 6 چیزوں کی basis پہ ہم کسی بھی head of income کی coverage کو complete کر سکتے ہیں پھر چاہے وہ salary ہو capital gain ہو income from property income from business ہو یا income from other sources ہو تو صرف کیا ہے وہ criteria ان کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے amount chargeable under the head of income سب سے پہلے amount chargeable under the head of income یعنی کہ ہر head of income میں ہمیں یہ جاننا ہے ہر head of income میں ہم نے یہ cover کرنا ہے کہ اس particular head of income میں کون سا amount chargeable tax ہونے والا ہے اس particular head of income میں کون سی income یا کون سی research کے اوپر tax imposed ہونے والا ہے ہر head of income specifically یہ بتاتا ہے کہ ہمارے head of income میں کون سی income کون سی amount کون سی income کے inflows کے اوپر income tax charge ہو رہا ہوگا چاہے salary ہو, capital gain ہو, income from property ہو, income from business ہو ہر head of income کا کوئی نو کوئی amount chargeable ہے یعنی کہ ہر head of income میں کوئی particular receipts کوئی particular income کوئی particular inflows کو chargeable due tax بنایا گیا ہے اس کے بعد second criteria ہے basis of taxability یا basis of chargeability سر ہر head of income کی بارے میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ہماری income یا تو cash basis پہ chargeable due tax ہوگی یا پھر income accrual basis پہ chargeable due tax ہوگی income tax law میں taxability کی لیے یا chargeability of taxes کی لیے دو طرح کی basis ہیں یا تو آپ کی income cash basis پہ tax ہو رہی ہوگی یعنی کہ جس سال میں جس tax year میں آپ income actually receive کرتے ہو اس سال tax ہوگی that is cash basis یا پھر آپ کی income accrual basis پہ tax ہوگی accrual basis کا مطلب ہے کہ جس سال آپ income earn کرتے ہو جس سال آپ کی income accru ہوتی ہے irrespective of the fact کہ آپ اس کی payment کب receive کرتے ہو چاہے payment advance میں ملے یا payment area میں ملے جس سال آپ کی income accru ہو رہی ہے اس سال taxable ہو رہی ہے تو اسے ہم accrual basis کہہ رہے ہوں گے تو ہر head of income کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ income یا تو cash basis پہ taxable ہو رہی ہوگی یا income allowable deductions under the head of income سر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر head کی income calculate کرتے وقت ہم دو چیزوں کا difference لیتا ہے number one amount chargeable under the head of income کہ ہمارے particular head میں کونسا amount کونسی income پہ tax لگنا ہے کونسا amount کونسی income chargeable tax ہونی ہے and دوسرا جو amount ہم نے deduct کرنا ہے less کرنا ہے that is allowable deductions under the head of income یعنی کہ ہر head میں income کی against کون کونسے expenses کون کونسے expenditures ہمیں deduct یا minus کرنے کی اجازت دی گئی ہے basically آپ کا tax law اس طرح سے draft کیا گیا ہے کہ ہر head کی income کو earn کرنے کے لیے جو بھی آپ related expenses جو بھی آپ related expenditures کرتے ہو ان expenses کو ان expenditures کو head کی amount chargeable سے head ان کی income سے reduce کر سکتے ہیں چوتھا criteria treatment of losses سر ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس income tax law میں loss loss آنے کا صرف ایک ہی reason ہوگا ہمارے پاس income tax law میں loss آنے کا صرف ایک ہی reason ہوگا جب ہمارے پاس کسی بھی head of income میں allowable reductions کا number amount chargeable سے exceed کر جائے for example کہ اگر میں income from business میں sales کرتا ہوں 100 روپے کی اور expenses کر دی میں نے 120 روپے کے تو چونکہ ہمارے expenses allowable reductions 120 ہیں اور sales ہم نے 100 روپے کی یعنی income from business کے head میں 20 روپے کا loss آ رہا ہوگا تو ہر head of income کے بارے میں یہ cover کرنا ہے کہ اگر relevant head of income میں loss آ جاتا ہے تو loss کی کیا ہوگی کیا loss دوسرے heads کی income سے adjust ہو سکے گا کیا loss آنے والے سالوں میں carry forward ہو گئی ہوگی پانچ وقت criteria exemptions of the head سر ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ income tax ordinance کے different sections میں ہمارے پاس income کی exemptions provide کی گئی ہے کچھ persons کے لیے لیے law میکن exemption provide کری ہے کہ اگر particular person یا particular type of income کماتے ہو تو اس کے head of income کے ساتھ آپ کو بتا جائے گا کہ relevant head of income میں کون 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 سی income exempt from tax relevant head of income میں کون 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 سی chis بلیٹی ہے وہ دو چیزوں پہ dependent ہے number one ایک person کے residential status پہ either as resident or non resident and number two income کے geographical source of income پہ either as Pakistan source income اور foreign source income income tax law کام اس طرح سے کرتا ہے کہ اگر ہمارا person اگر ہمار tax resident ہے تو resident کی پاکستان source income as well as foreign source income دونوں ہی income کے اوپر income tax کے تحت tax impose lov اپلائے ہوتا ہے non resident کی صرف پاکستان source income tax ordinance charge کیا جاتا ہے تو ہم ہر head of income کے بارے میں یہ cover کرنا ہے چاہے پھر salary ہو capital gain ہو یا کوئی اور head ہو کس وقت پاکستان source income کہلائے جائے گی اور کس وقت foreign source income کہلائے جائے میں کوئی بھی head cover کر ہوں اگر کسی بھی head کو پڑھتے وقت مجھے اس کی completeness کو insure کرنا ہے تو میں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کیا یہ 6 باتیں معلوم ہیں if yes تو اس کا مطلب ہے یہ head آپ نے completely cover کر لیا if no اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی پہ آپ یہ make sure کر سکتے ہو کہ head of income completely cover کر لیا ہے ہر angle سے ہر corner سے cover کر لیا ہے تو i hope کہ یہ criteria آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے جب